بلچن کا بقاعدہ آغاز کریں اور بات کریں کچھ عید کی تیاریوں کے حوالے سے تو عید الفطر میں دو دن باقی رہ گئے ہیں ایڈ کی شاپنگ کے لیے مختلف مارکٹس میں رشت بڑھ گیا ہے مال روڈ پر چھوٹے بڑے خریداری کرنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ عید الفطر بس دو دن کی دوری پر ہے ایڈ کی شاپنگ کے لیے مختلف مارکٹس میں لوگوں کا رشت لکیا ہے لوگ کیسے عید کی شاپنگ کر رہے ہیں کیسی گہما گہمی ہیں باہر جانیں گیفشا رزان ہمارے ساتھ موجود ہیں جیفشا بتائے گا کیا صورتحال ہے باہر کیسی گہما گہمی ہیں لوگ مصروف ہیں شاپنگ میں مال روڈ پر موجود ہوں یہاں پہ عید کی جو میلہ ہے وہ پوری درہن سے جاری ہے یہاں پہ عید کی ریز جو ہے وہ پوری درہن سے جاری ہے شہری اپنی شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں زیادہ تر زور جو ہے ان کی اب جھوتوں کی ضرف ہے میچنگ ایسیسریز کی ضرف ہے کیونکہ آدھی اور دوری شاپنگ اب تک ہو چکی ہیں ریڈی میٹ کپری میٹ کپرے اور جنہوں نے کپرے سلوانے تو انہوں نے کپرے سلوال گئے ہیں لیکن اب ان کے ساتھ کی جو لو آزمات ہوتے ہیں کپروں کے ساتھ کے میچنگ ایسیسریز ہوتی ہیں جھوکے ہوتے ہیں جھوتے ہوتے ہیں بیگز ہوتے ہیں ان کی دکانوں پہ ابرائش پر گیا ہے اس وقت میں مال روڈ پہ مجود ہوں ایک دکان پہ مجود ہوں جہاں پہ خیری جو اپنے جوتے ہریتے ہوئے دکھ رہے ہیں جہاں پہ خیریوں کی قصیص تدار ہے جو اپنی اپنے پسند کا جوتہ خرید رہے ہیں کسی کو سائز پورا مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا کسی کو رنگ پسند آ رہا تو کسی کو نہیں پسند آ رہا ہے بھائی بھی یہاں پہ مجود ہے ان سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ انہوں نے ابھی تا کیا خرید ہے بھائی مجھے بتائیے گا کہ ابھی تا کیا خرید ہے اور کیا خرید نے آیا ہے یہاں جی السلام علیکم بیسیکلی میں یہاں پہ آیا ہوں کھری چپل بھوننے کے لیے کل بھی میں وزٹ کر رہا تھا لیکن مجھے کچھ ملا نہیں تو رائیڈ ناؤ فورچنیٹلی یہاں پہ آنا پڑ ہے اور یہاں پہ میں دھون جاؤں گا اپنی پسند کی جوتی تو آپ کو ابھی تاک اپنی پسند کی ملی نہیں ہے کیا دھون رہے ہیں کھری دھون رہے ہیں اس پہ کوئی سپیسیفک کلر دھون رہے ہیں کیا چیز ایسی دھون رہے ہیں جو آپ کو اتنی بڑی مارگیٹ میں بھی نہیں مل پا رہا ایکچلی نیو ڈیزائن دھون رہا ہوں کوئی نیو آرٹیکل دھون رہا ہوں سو کوشش جاری ہے لیکس کیا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوت فور بیسٹ انسی بالکل ان کا کہنا ہے کہ کوشش جاری ہے ہوت فور بیسٹ ہر بندہ ہوت کو بحث کرتے ہوئے اس وقت بزار میں مجود ہے اور پوری طرح سے وہ جہاں گم ہے شاپنگ کرنے میں یہاں پہ بہت زیادہ کیمی ہے میں کامرمن بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ بہت زیادہ جوتے ہیں اگر میں آپ کو جوتے دکھا سکوں تو یہاں پہ بہت مزیدار ویرائیٹی یہ جوتا ہے جو مجھے اپنے لیے بھی پسند آیا تھا اور میرے دل کر رہا تھا میں لے لوں لیکن مجھے بھی اس کے اندر اپنا سائز نہیں مل رہا تھا تو میں نے ہول پہ رکھا ہوئے اس کو پر اور جو ہے ریسائز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جوتا لیں ایک بچی بھی مجود ہے اس سے بات کریں گے دیکھیں گے کہ وہ کیا لینے آئی ہے بیٹا مجھے بتاؤ کیا لینے آئی ہے یہاں پہ بزار پر ماما کے شوت لینے آئے ہیں ہم یہاں پہ ابھی وہ چوز کر رہی ہیں تو ابھی یہاں وہ کافی میں گئی ہے تو اب ماما اور بابا چوز کر رہے ہیں چوز ہمیں بالکل ممہ کی سینڈل لینے آئے ہوئے ہیں ممہ کے چوتے لے رہے ہیں جو بابا اور ممہ ہی چوز کر رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ رہش ہے بچوں کی بھی سینڈلز اور چوتے جو ہے خریدے جا رہے ہیں ساتھ میں جو ہے بھرے بھی اپنی اپنی چیزیں جو ہے یہاں پہ خریدتے ہوئے ہمیں سب لوگ جو ہے یہاں پہ گہمہ گہمی میں ہے ہیت کی شوپنگ کرتے ہوئے سب لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دکان دار ہزار سے بھی جانیں گے کہ کیسے جو ہے پھر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بھائی مجھے بتائیے گا کہ کیسے جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسی جو ہے رونک دیکھ رہے ہیں جو ہے پرائیس کے والے سے بجائے گا جتنا مانگتے ہوتنا دے دیتے ہیں یا زیادہ بحث کرتے ہیں بحث کرتے ہیں لوگ جائے تو بحث تو کرتے ہیں لیکن ان کو بتا رہتے ہیں پرائیس فکس ہے تو اس لئے ہمیں لے لیتے ہیں آجا ورائیٹی کے حوال سے بتائیں وہ بھائی بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ انہیں ان کی پسند کی جوتی نہیں مل رہے ورائیٹی تو آؤٹ آف سٹو ہو گئی ہمارا ویسا ہی نا جو ہے نا برینڈ زیادہ ہو گئے نا اس لئے بڑھ گئی چوائس بڑھ گئی ہے ہر دکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نا ورائیٹی زیادہ رکھیں ہمارے پاس بھی ہے لیکن چوائس بڑھ گئی ہے زیادہ سے اچھے سے اچھا اچھے سے اچھا پھر وہ دونتے رہتے ہیں جب چاندرہ آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جو ہے دے دو سہی تو آجا ہے کلرس کے حوال سے بتائیں کہ کون سے زب سے زیادہ منز میں بھی اور فیمیلز میں بھی کون سے جوچی زب سے زیادہ چل رہی ہے کوئی تو ہوگی نا سو گولڈن سلور کیونکہ فنکشن ایت کا موقع ہوتا ہے تو کپڑے بھی آپ کو پتا فینسی ہوتے ہیں تو گولڈن سلور پیچ اور اگر کلر ہو لوں تو گرین بلو اس طرح کے سکائی بلو یہ بلے زیادہ جائے یا ملٹی کلر کے جیسے یہ لگو ہوتا ہے افشان اسوان اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا بہت چکریہ چھوٹی ایت کا یہ بات ہے خاتین کی بڑی تیاریاں جا رہی ہیں مہندی لگانے والوں کی چانتی ہو گئی ہے بازاروں میں مہندی کے سٹالز سچ گئے ہیں ملبسات آدھیگل سجاوٹی اشیاء کے ساتھ سنف نازو کا منفردہ خوبصورت نصرانے کے لئے مہندی سٹالز پر رش ہے مہندی لگانے کے انداز بدلے پر خواتین میں مقبولیت کم نہ ہوئی اور جب بات کسی تہوار کی ہو یا عید کی تو مہندی بناو سنگار کا اہم حصہ ہے خاص عید میں مہندی لگانے کا شوق بچوں سے لے کر عمر رسیدہ خواتین تک سب کو ہی ہوتا ہے عید الفطر قریب آتے ہی مہندی سٹالز شہر کے تمام بازاروں میں سچ گئے ہیں مہندی کا بہت چوک ہے لڑکیوں کے لئے ظاہر اسی بات ہے مہندی چوڑیاں یہ سب کچھ عید کے لئے یہ سب ضروری ہوتا ہے اس کے بغیرے لڑکیوں کی عید نہیں ہوتی اور ہمارے یہاں پر اٹھائیس میں روزے نوتیس میں روزے بہت رش ہوتا ہے نوتیس پہ روزے جب چاند رات ہوتی ہے ابھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے عید قریب آتے ہی مہندی لگانے والوں کی چاندی ہو جاتی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کے باوجود خواتین اپنے بناو سنگھار متاثر نہیں ہونے دیتی اور مہندی منفرید و تاریخی انداز میں لگوانا پسند کرتی ہیں پرسو چاند رات ہے اور اس قدر رش ہے میسج پہ میسج آ رہا ہے خواتین مہندی کے کتنی شوقین ہیں اس کا اندازہ بازاروں میں مہندی کی دکانوں پر لگے رش سے ہی معلوم ہوتا ہے مہندی لگائے بغیر خواتین کی عید نامکمل تصور کی جاتی ہے کیمرمنٹ ٹیپو منیر کیمرہ فاطمہ خان سٹی فوٹی ٹو دینگی کا خطرہ برقرار ہے چاویس گھنٹے میں مزید کیارہ مقامات سے دینگی لاروہ برامت ہوا ہے پنجاب میں چاویس گھنٹے کے دوران دینگی کا مزید ایک مریض ریپورٹ ہوا دینگی ایسو پیس کے خلاف ورسی پر سولہ افراد کے خلاف ایف آئی آر بھی درچ کی گئی ہے دس ازار تین سو ورٹیس افراد کو ایسو پیس پر عمل درامت کے لئے نوٹس بھیجوائے گئے ہیں پنجاب میں دینگی لاروہ ملنے پر پچیس مقامات کو محکمہ صحت نے سیل بھی کر دیا ہے آپ کو دینگی کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ دینگی کا خطرہ تاحال برقرار ہے چاویس گھنٹے کے دوران مسید کیارہ مقامات سے دینگی لاروہ برامت ہوا ہے مہنگائی کی چکی میں پیسے شہری تاحال ریلیف کے لئے منتظر ہیں آلو کی سرکاری قیمت سات روپے بازار میں ستر روپے کلو فروغت ہو رہا ہے پیاس کی سرکاری قیمت دو سو بازار میں دو سو پچاس روپے فی کلو فروغت ہونے لگے جبکہ لیسن کا سرکاری نکھ دو سو پچپن ہے اور اوپن مارکٹ میں دو سو پیل سٹ تک فروغت ہو رہا ہے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ قیمتوں کے اطلاق میں ناکام ہو گئے ہیں سرکاری ریٹ لسٹ اور اوپن مارکٹ میں سبزیوں کی قیمتیں کچھ یوں ہیں آلو کی سرکاری قیمت ساٹھ روپے مقرر بازاروں میں ستر روپے میں فروغت جاری ہے پیاس کی سرکاری قیمت دو سو روپے بازار میں دھائی سو روپے میں فروغت جاری ہے ٹیماجر کی سرکاری قیمت دو سو روپے مقرر جبکہ بازار میں تین سو تک میں فروغت ہونے لگا لیسکو نے کمرشل و سنتی سارفین کو اربو روپے کی آور بلنگ کے اسکینڈل میں ایکسیین راوکامران شوکت کو گرفتار کر لیا لائن لاؤسز معاملے پر ایف آئیے انٹی کرپشن سرکل نے چیف ایکسیکٹف آفیسر لیسکو سمیے تین آلاف سلامت کو طلب کر لیا ہے اسکو کی جانب سے کمرشل اور سنتی سارفین کو اربو روپے کی آور بلنگ کرنے اسکینڈل میں ایکسیین راوکامران شوکت کو گرفتار کر لیا گیا ایف آئی اے نے راو کامران شوکت کو شاہ پور ڈیویزن میں اربوں روپے کی اوور بلنگ پر گرفتار کیا ایف آئی اے کے مطابق شاہ پور ڈیویزن میں چار کروڑ نوے لاکھ یونٹس کی اوور بلنگ کی نشان دہی کی گئی جس پر ایف آئی اے نے تحقیقات کے بعد راو کامران شوکت کو گرفتار کیا شاہ پور ڈیویزن میں تائینات دیگر ایکسینس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی واضح رہے کہ وزیر داخلہ محسن نکوی کی ہدایت پر اوور بلنگ کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے لائن لوسز بجلی چوری اور اوور بلنگ میں لیسکو اہلکاروں کے ملوث ہونے کا معاملہ ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل نے چیف ایگزیکٹیو آفیسر لیسکو سمیت تین عالی افسران کو طلب کر لیا ایف آئی اے حکام کے مطابق سی ای اے لیسکو، سی ایس ٹی لیسکو اور ایس سی سنٹرل سرکل لاہور کو تحقیقات کے پیش نظر طلب کیا گیا ہے لیسکو کے مذکورہ افسران کو کل ایف آئی اے دفتر طلب کر لیا گیا ہے لیسکو کے تینوں عالی افسران کو لائن لوسز، بجلی چوری اور اوور بلنگ سے متعلقہ تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے گلستان کالونی کے مکین پانی کی ادم فراہمی پر غازی روڈ پر سراپہ احتجاج مظاہرین نے مین فیروزپور روڈ کو بلوک کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا باگبان پورا کے مکین تباہل گلیوں کورے کا گھٹ کی بھرمار پر پھٹ پڑے نوہ کورٹ میں بجلی کے لٹکتے بے ہنگم تار شہجوں کے لیے وبالے جان بن کر گلستان کالونی کے مکین پانی کی ادم فراہمی پر غازی روڈ پر سراپہ احتجاج ہیں مظاہرین نے مین فیروزپور روڈ کو بلوک کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک ہفتہ سے ٹیوب ویل کی موٹر خراب ہے لیکن انتظامیہ کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی پانی کی ادم دستیابی کے باعث سہر و افطار میں شدید دکت کا سامنہ ہے مظاہرین نے مزید کہا کہ انتظامیہ نے جلد موٹر ٹھیک کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے ایسا نہ ہوا تو پھر سے مین روڈ بلوک کر کے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے باغبانپورہ کے مقین تباہ حال گلیوں کوڑے کرکٹ کی بھرمار کے خلاف سراپہ احتجاج بن گئے شہریوں نے انتظامی اداروں کی کارکرگی پر برہمی کا اظہار کیا باغبانپورہ کا علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم ہو گیا باغبانپورہ کے مقینوں نے سہولیات کی ادم فراہمی پر زلعی انتظامیہ کے خلاف نارے لگائے شہریوں نے کوڑے کرکٹ کی بھرمار پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا باغبانپورہ کے رہائشیوں نے آلہ حکام سے نوٹس لے کر گلیوں کی تعمیر عید سے قبل صفائی ستھرائی کروانے کا مطالبہ کیا نوہ کورٹ کے علاقہ میں بجلی کے لٹکتے بے ہنگم تار شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئے بجلی کے ہائی وولٹیج تار گھروں کے سامنے آ گئے اہل علاقہ خوف کا شکار ہونے لگے بجلی کے لٹکتے تاروں کی وجہ سے ہیوی ٹریفک کا گزرنا بھی دشوار ہونے لگا بارش کے باعث تاروں میں کرنٹ آ جاتا ہے لوگ گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے رہائشیوں کا مطالبہ ہے کہ بجلی کے تاروں کا مسئلہ حل کیا جائے پی ایچ اے انتظامیہ کی غفلت کے باعث کنال روڈ کے گرین بیلٹ گائے بھینسوں کی چرا گاہ بن گئے ڈیال ہاؤس تا جلو موڑ تک کے گرین بیلٹ میں لگے پھولدار پودے اور گھاس جانوروں کی نظر ہو گئے ڈیال ہاؤس تا جلو موڑ تک کے گرین بیلٹ تباہ حالی کا شکار ہو گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے کی باثر شخصیت کی جانب سے پابندی کے باوجود جانور پالے گئے ہیں گائے بھینسوں نے گرین بیلٹ میں لگے پھولدار پودے اور گھاس تباہ کر دی ہے شہریوں نے عالی حکام سے صفائی ستھرائی کروانے کا مطالبہ کیا ہے سبزہزار شاہ فرید چوک کا لیاکر چوک سڑک کی تعمیر تاحال مکمل نہ ہو سکی سڑک پر گندگی کے امبار لگ گئے شہریوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا سڑک کو ترکیاتی کاموں کے لیے توڑا گیا مگر تاحال نہ بنایا جا سکا ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک پر گندگی اور کوڑے کرکٹ کے امبار لگ گئے سڑک پر گہرے گڑھوں کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد سڑک کی مرمت کو یقینی بنایا جائے شاہ عالم روڈ پر تجاوزات اور رانگ پارکنگ کی بھرمار ہو گئی تجاوزات اور چنچی رکشوں کی بھرمار سے ٹریفک کی روانی متاثر رہنے لگی شاہ عالم بازار کے اطراف اور وسط میں کھڑے چنچی رکشے اور ریڈیا ٹریفک میں خلل ڈالنے لگے تجاوزات کے باعث دکانداروں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے جبکہ راہگیر بھی شدید عذیت کا شکار ہیں شہریوں نے انتظامیہ سے سڑک سے تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا میکمہ سید سپیشل آئیس نے ساویسی سے سبتال کہ ای ایم ایس پچریز محمد عویس قان کو مالی میں ذات کیو کی بنا پر محتل کر دیا ہے اے پی ایم او ڈاکٹر عویس کو میکمہ سید سپیشل آئیس جپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے صبح وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے حسابتالوں میں کرپشن میں ملوث افرات کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی کا فیصلہ کیا ہے صبح وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے حسابتال میں کرپشن میں ملوث افرات کے خلاف بڑے پیمانے پر نہ صرف کار روائی بلکہ ایف آئی آر کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ صحابت ایم ایس سروسز حسابتال محمد عویس نے ریٹائرمنٹ سے چند دن قبل اے ایم ایس پرچیز محمد عویس کو تائنات کیا ہے جہاں سے شکوک و شبوحات میں اضافہ ہوا اے ایم ایس پرچیز کے خلاف متعدد شکایات تھیں اور صابق سیکریٹری صحت احمد جعوید قاضی نے کرپشن پر محمد عویس کو معاتل کیا تھا ایسے متنازش شخص کو دوبارہ ای ایم ایس پرچیز کا چارچ دینا سمجھ سے باہر تھا سروسز حسابتال کے صابق ایم ایس نے پرچیز ڈپارٹمنٹ میں گزشتہ چند ماہ میں پیرا رولز کی شدید خلاف ورزیاں کی صبح وزیر نے مزید کہا کہ حسابتالوں میں لوٹ مار کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے آجی پنجاب ڈکٹر اسمان انور نے پندرہ ڈی ایس پیز کے تقرہ تباہتے کر دیئے ریحان جمال انٹیلیجنس سے ڈی ایس پی انویسٹیگیشن سب سے زیادہ تائینات کر دیا گئے محمود کو سپیشل برانچ سے ایس ڈی پیو وزیر آباد جبکہ رانا اشفاق آپریشنز کینٹ سے ڈی ایس پی انویسٹیگیشن شفیق آباد تائینات کر دیا گئے ہیں شفیق آباد سے ڈی ایس پی آپریشنز گلشن رابی تائینات کر دیا گیا ہے محمد افسر پولیس لائن سے ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ٹاؤنشپ مردان آسر بیک کو ڈی ایس پی انویسٹیگیشن گجرپورا جبکہ زاہر تک سین کو ڈی ایس پی آپریشنز سیول لائن تائینات کر دیا گیا ہے ندیم یاسنگ ڈی ایس پی آپریشنز کینٹ سابر علی ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر شویب خان ڈی ایس پی سیکیروٹی سپیشل برانچ گورنر ہاؤس مقرر کر دیا گئے رزوان قادر ڈی ایس پی موبائلز مارل ٹاؤن جعوید اکبال ایس ٹی پیو کینٹ رابل پنڈی ارشد محمود کو ایس ٹی پیو مری رابل پنڈی تائینات کرنے کے احکامات جاری کر دیا گئے ہیں مشن صحت مند پنجاب کے تحت فوڈ اتھارٹی نے جالی گولڈرنگز تیار سپلائی کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا ایک لاکھ اکتر ہزار سات سو سر سٹ لیٹر جالی گولڈرنگز تیار کر دی گئے لاکھ روپے کے بھاری جرمانے بھی آئیت کیے گئے فوڈ اتھارٹی کی جانب سے چار سو انیس بیوریجز پلانٹس گوداموں کی چیکنگ نینانوے کو چوبیس لاکھ اکاسی ہزار کے جرمانے اور دس مقدمات درج کیے گئے جبکہ چار یونٹس کو بند کر دیا گیا اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق معروف برینڈز کے جالی لیبر لگی بوتلیں برامت کر کے تلف کی گئیں سپلائی کی جانے والی بوتلوں کا فروخت ریکارڈ بھی ادم موجود پایا گیا جالی بوتلوں کو گندے پانی میں ناقص کھلے رنگ اور کیمیکلز ڈال کر تیار کیا گیا تھا جالی کولڈرنگ سے دل فطر پر فروخت کے لیے تیار کی گئی تھی لی جی کا کہنا تھا کہ پنجاب کے باسیوں تک محفوظ خوراک کی رسائی کے لیے انتھک کوششیں جاری ہیں کہ سینئر صبح وزیر مریو مارنگ سیپ کی زیر صدارت سموک کے خاتمی کے حوالے سے شلاس ہوا لانگ ٹرم شورٹ ٹرم اور میٹ ٹرم بنیادوں پر ان سے دادی سموک بارے سیکٹرال ایکشن پلان مراتب کر لیا گیا سینئر صبح وزیر مریو مارنگ سیپ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں سموک پر کابینہ کمیٹی کی تشکیل نو اور تاسپورس قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہر محکمے میں سموک کارڈینیشن یونٹ قائم ہوگا منتقہ حب اسلام نے سموک کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے موڈل بازاروں میں اید رشت کنٹرول کرنے کی جاری ہدایہ کمیشنر محمد علی رندھاوہ نے بازاروں کے دورہ کیے رشت کے باعث آلو پیاس کے سٹالز پر خریداروں کی کتار کا نوٹس لیا کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ نے موڈل بازار ہر بنز پورا قدارہ کیا اس موقع پر ایسی شالہ مار بھی ہمراہ تھی کمیشنر لاہور نے رشت کے باعث سٹالز پر خریداروں کی کتار کا نوٹس لیا سیکٹری مارکٹ کمیٹی کو موقع پر طلب کر کے رشت کنٹرول کرنے کی ہدایت کی محمد علی رندھاوہ نے کہا پورا رمضان شالہ ماری انتظامیہ نے موڈل بازاروں کا نظام احسن طریقے سے چلایا ہے ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق اسے صدارت چھوٹی کے روز واسا امور بارے اہم اجلاس ہوا تاہر فاروق نے مختلف سائٹس کا دورہ کیا واسا کے جاری اور آئندہ کاموں اور انفرارٹرکٹر باری بریفنگ دی گئی ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق نے واسا ماسٹر پلین کے مطابق مرحلہ وار بوسیدہ سویس سسٹم کی بہتری کی ہدایت کی تاہر فاروق نے کہا کہ وزرعالہ ملیم نواز کی ہدایات کے مطابق شہری کو سورسز کی فراہمی میں مزید بہتری لائے جائے الڈی اے نے ہدایت کی کہ عید کی چھوٹیوں میں بھی واسا ٹیمیں متحارک رہے سی سی پیو کا منشیات فروشی کے خلاف چاری آپریشن سنگید مقدمات کے اشتہاری مجمعان کی گرفتاریوں بارے اجلاس ہوا اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر اسوی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن زیشان اسکر سید علی رزا شریک ہوئے انوش مسود چوتری بلال صدیق کمیانہ آفتا پھلروان اور فرقان بلال بھی موجود تھے منشیات فروشی کے خلاف جاری آپریشن اور سنگید مقدمات کے اشتہاری مجمعان کی گرفتاریوں پر پیش شفت کا جائزہ لیا گیا ڈی آئی جی آپریشن سلاہور سید علی ناصر اسوی نے لیبرٹی مارکٹ کا دورہ کیا سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر اسوی چھٹی کے روز لیبرٹی مارکٹ پہنچے جہاں انہوں نے سیکیورٹی ڈیوٹی پر معمول افسران اور اہلکاروں کو چک کیا اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز علی رزا کے ہمراہ ایس ایچو گل باگ آدھی کر مطلقہ افسران بھی موجود تھے ڈی آئی جی آپریشنز نے مارکٹ کی داخلیوں خارجی راستوں پارکنگ ایریا اور مختلف مقامات پر لگے سیسی ٹی وی کیمرو کا بھی موینہ کیا کے کرکٹ بورڈ نے پی سی بی چیلنج کپ دوروں سا ٹورنمنٹ کے لیے کوچز اور آپریز تائینات کر دیا ہیں پی سی بی شعبہ ڈمیسٹر کرکٹ نے ملک کی تمام ڈسٹرک زونل کرکٹ ایسوسییشنز میں کوچز تائینات کر دیئے ہیں ملک کی تمام ڈسٹرکٹ اور زونل کرکٹ ایسوسییشنز میں کوچز تائینات کر دیئے ہیں تمام ریجنز میں بورڈ کے سینئر کوچز ابزرورز کی ذمہ داریاں نبھائیں گے کوچز اور ابزرورز پی سی بی چیلنج کپ کے تمام میچز کا جائزہ لیں گے کوچز باس صلاحیت اور امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کی فہرستیں تیار کریں گے اسی ٹورنمنٹ میں کارکردگی کی بنیاد پر سینئر ڈسٹرکٹ کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی اسم نے انتخابہ دو ہزار چوبیس این ایک سونس میں مسلم لیگنون کی سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئیں چائنس سکیم میں مسلم لیگنون کے انتخابی دفتر کا افتتاہ کر دیا گیا میٹیا ایڈوائزر پی پی ایک سو پچاس خورم مغل کی جانب سے انتخابی دفتر قائم کیا گیا ہے امیدوار این ایک سونس علی پرویس مالک کی تتاہی تقریب میں شریک ہوئے علی پرویس مالک یہ احمد پر گل پاشی کی گئی انہیں دستار پہنائے گئی علی پرویس مالک بگی پہ سوار ہو کر دفتر پہنچے ایڈوالفتر کے قریباتے ہی شہنیوں کی جانب سے پہنیوں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے شہری گرمہ گرمتہ سا پہنیاں خریدے نظر آ رہے ہیں ایڈوالفتر کی آمد کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں کی سویڈ شاپس پر دیسی اور بناسپتی گھی میں تیار کردہ پیونیوں کی تیاریاں بھی اپنے اروج پر ہیں پیونیا ایڈوالفتر کی اصل صغات سمجھی جاتی ہیں جس کے بغیر میٹھی ایڈ ادھوری رہتی ہے ماہ سیام کی اختتامی دینوں میں شہری پیونیاں خریدتے نظر آتے ہیں بزار میں دکانوں پر شہریوں کا رش بھی خاصا نظر آتا ہے دکاندار کہتے ہیں کہ چھوٹی ایڈ کی سوغات ہے میں آر بہتر ہونے کی وجہ سے لوگ پسند کرتے ہیں عید کے موقع پر پیونیاں تیار کرنا اور عزیز و اقارب کو بھیجنا پرانی روایت ہے جسے عید ہو یا کوئی بھی تہوار صبح صویرے مرد خواتین اور بچے خوب لطف اندوز ہو کر کھاتے ہیں کیامرامین مقصود بٹ کی امرا فریحہ بطول سٹی فوٹی ٹو لاہور اسی کے ساتھ بلچن اپنے اختتام کو پہنچا آپ دیکھتے رہیے سٹی فوٹی ٹو